ہم اپنے زوال کا احتمام کرتے ہیں ہم پوری طرح اپنے زوال کا انتظام کرتے ہیں اور وہ اپنے لطف اور رحمت کے ہاتھوں سے اٹھا کے ارتقاء کی منزل پہ پہنچا جائے مسلسل دنیا اس تجربے سے گزر رہی ہے مسلسل بات کو آگے بڑھاؤ کہ یہ کائنات بنائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قانون ارتقاء پر قرآن کا یہی فلسطہ ہے قرآن کا جو قانون ارتقاء ہے وہ ڈاروین کے قانون ارتقاء سے مختلف ہے یہ ذہن میں رہے یہ نہ سمجھے گا کہ میں ڈاروین کے قانون ارتقاء کو امغا کر رہا ہوں یعنی اس کو انڈورز کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ وہ درست ہے کسی حد تک وہ درست ہے لیکن پوری حقیقت وہاں پر نہیں مل رہی ہے قرآن نے جو قانون ارتقاء پیش کیا ہے وہ مکمل ہے ہولسٹک اپروچ اگر آپ کا ہو تو وہ یہاں نظر آئے گا وہاں نہیں کامیابی ہوگی آپ اس قانون ارتقاء کو معصومین کے کلمات جو اس سلسلے میں ہیں وہ تو میں وقت کی رعایت سے پیش کروں گا آپ کے سامنے مگر برابر میری زبان پر ایک حکیم اور ایک فلسفی کا نام آتا ہے اور وہ ہیں حضرت ملہ صدرہ رحمت اللہ علیہ بہت بزرگوار شخصیت اصول کافی کی شرح لکھی قرآن مجید کے بعض سوروں کی تفسیر لکھی فقیح بھی تھے لیکن بنیادی حیثیت فلسفی کی تھی بعض حکمہ کا شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ اور علام طبع طبعی یہ نام آف حضرات نے سنے ہوں گے کم از کم ان کا یہ ارشاد ہے کہ چودہ سو برس میں عالم اسلام نے سب سے بڑا جو فلسفی پیدا کیا وہ ملہ صدرہ ان سے پہلے ابن سینہ بھی گزرے ہیں اور بھی گزرے ہیں لیکن ملہ صدرہ کی اہمی ہے ملہ صدرہ نے ایک نیا نظریہ پیش کیا جو انقلابی نظریہ تھا اور وہ نظریہ ہے نظریہ حرکت جوہریہ اب یہ بالکل ٹیکنیکل بحث ہے لیکن دو تین جملوں میں انشاءاللہ آپ حضرات تک منتقل کر دوں گا چونکہ ارتقاء کی بحث سے بھی جڑی ہوئی ہے گروت یا ایولوشن اس کی بحث سے بھی جڑی ہوئی ہے ہمارا وجود قائم کس طرح ہے جو سائنس پہنے والے نوجوان نوجوان ہیں سائنسدان حضرات ہیں وہ چند الفاظ میں اس حقیقت کو سمجھ لیں اور میرا خیال ہے کہ اگر تصور آپ کا بیدار ہے چشم تصور کے دائرے میں بڑی گنجائش ہوتی ہے بڑی گنجائش ہوتی ہے اگر چشم تصور آپ کی بیدار ہے تو آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ اس وقت جو کائنات میں ارتقاء کا عمل جاری ہو ساری ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو کیا تصویر اُبھر کے سامنے آتی ہے کہ میں جوہر میں کس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں نظریہ حرکت جوہریہ جو درمیان میں لفظ آ گیا یہ اسطلعہ آ گئی اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن اس وقت پھر ارز کر دوں کہ پہلے یہ نظریہ تھا کہ حرکت یا موومنٹ کسی بھی باڈی پر عارض ہوتی ہے وہ اس کے جوہر میں اس کے سبسٹنس میں نہیں ہوتی سبسٹینشل موومنٹ کا نظریہ نہیں تھا جوہر میں حرکت کا امکان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا ابن سینہ تک ملہ صدرہ نے کہا نہیں جوہر میں حرکت ہے یہ حرکت جو ظاہری حرکت نظر آتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اصل حرکت وہ ہے جو جوہر میں ہے بس چھوٹی سی مثال سے واضح ہو جائے گی بات وہی عام مثال جو نیوٹن کے لاز آف موشن سمجھنے کے لئے پیش کرتے ہیں آپ اسی کو یہاں ذکر کر دیجئے آپ کسی بھی باڈی پر ایکسٹرنل فورس اپلائی کرتے ہیں تو وہ باڈی جو ہے حرکت میں آ جاتی ہے اور اکثر اکثر پوری کائنات کا اگر مطالعہ کریں اس کائنات میں بڑے اجرام سماویہ سے لے کر یعنی یہ جو بڑی بڑی سیلیشیل باڈیز ہیں ان سے لے کر اور چھوٹے سے چھوٹے ذرہ تک سب ایٹومک پارٹیکلز تک عموماً کم از کم دو طرح کی حرکت بیق وقت ایک جسم پہ آریض ہوتی ہے آپ کسی چھوٹی سی بال کو حرکت میں لے آئیں تو بیق وقت وہ دو حرکتیں کر رہی ہوگی ایک لینئر موشن ہوگا اس کا خط مستقیم میں جا رہی ہوگی اور اسی وقت جبکہ وہ فاصلہ دے کر رہی ہے اپنی جگہ پر وہ ایک گردش کر رہی ہے تو بیق وقت دو حرکتیں ہیں بیق وقت دو حرکتیں ہیں خود آپ کی یہ زمین سورج کے گرد بھی گردش کر رہی ہے اور اپنی جگہ پر اپنے محور پر بھی گردش کر رہی ہے سورج کے گرد جو گردش کرتی ہے تو وہ چار فصلیں وجود میں آتی ہیں گرمی اور سردی وجود میں آتی ہیں اپنے محور پر جو گردش کرتی ہے دن اور رات وجود میں آتے ہیں تو ایک ہی جسم ہے ایک ہی باڈی ہے اور بیق وقت بیق آن بیق لحظہ دو حرکتیں کر رہی ہے دو مختلف سمتوں میں غورت ہمارے ہیں یہ زمین جسے آپ بے جان سمجھتے ہیں اور آپ کے مقابلے میں بے جان ہے جب اس میں یہ صلاحیت ہے کہ بیق وقت دو حرکتیں پورے توازن کے ساتھ کر سکے تو آپ میں کتنی توانائی ہونی چاہیے آپ میں کتنی شکت اور استعداد ہونی چاہیے یہ تو ابھی یہ دونوں حرکتیں آرزی ہیں یہ دونوں حرکتیں خارجی ہیں یہ دونوں حرکتیں آرز ہیں جوہر سے ان کا تعلق نہیں ہے ملہ صدرہ کہتے ہیں کہ جوہر میں حرکت ہو رہی ہے یعنی ایک اور حرکت ہے جو اس کے اندر ہو رہی ہے نہ اس کا سائز بڑھڑا ہے نہ اس کی جگہ بدل رہی ہے مگر یہ بدل رہی ہے یہ اندر سے بدل رہی ہے بس توجہ برقرار رہے ہیں یہ اندر سے بدل رہی ہے تو کیا بن رہی ہے کدھر جا رہی ہے توجہ ہے ایک جملہ ٹھہر کر اگر محفوظ کر لیں ذہنوں میں شعرہ اپنے شعر کی تعریف خود کرتے ہیں خطیب کو اپنے جملوں کی تعریف کرنی نہیں چاہیے لیکن بہرحال میں توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جملہ محفوظ کر لیں تو بہت کام آئے گا شاید قیمتی جملہ ہو یہ حرکت جو عارض ہو رہی ہے یہ مکان کی تبدیلی کو ظاہر کر رہی ہے یہ حرکت مکان میں ہو رہی ہے یہ حرکت مکان کے ریفرنس سے ہو رہی ہے اس حرکت کا ریکارڈ اور میجرمنٹ بھی مکان کے ریفرنس سے کیا جائے گا یا زمان کے ریفرنس سے کیا جائے گا جو حرکت آرزی ہے وہ ایک مکان سے دوسرے مکان تک پہنچانے والی حرکت ہے جو حرکت آرزی نہیں بلکہ جوہر میں ہے وہ حرکت مکان سے تعلق نہیں رکھتی لا مکان سے تعلق رکھتی ہے محفوظ رکھئے گا یہ تعبیر جو حرکت جو حرکت جوہر میں ہے وہ حرکت کا کام کیا ہے حرکت کسی سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ جوہر میں جو حرکت ہے کس سے قریب لا رہی ہے جوہر میں حرکت ہے یا نہیں اچھا تھائر کے مثال چھوٹی سے اور دے دوں میں نے نیوٹن حضرت نیوٹن رحمت اللہ تعالیٰ کا نام یوں ہی نہیں لیا تھا ناراض نہ ہوئے گا آپ لو نیوٹن خدا پرس بھی تھے اور متقی بھی تھے اور کم سے کم اس دور میں جب یزید جیسوں کو رحمت اللہ تعالیٰ کہا جا سکتا ہے تو نیوٹن کو رحمت اللہ علیہ کہنا تو نیوٹن کی توہین ہے نیوٹن کی سوانے عمری پڑھئے گا نیوٹن خدا پرس